اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک نئی حاب لے کر آزیر ہوئیوں حاب میں قصائب یعنی کہ قصائی کا دیکھنا اگر قصائی آپ کے گھر میں آتا ہے یا آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں یا حاب میں دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ قصائی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی جاننا چاہتا ہے اس حاب کی تبیر کیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاب کی تبیر کو جھوٹ اپنے سے بتانا اس کا گناہ ہے لہٰذا ہمیں حاب کی تبیر کو وہی بتانے جو ہمارے پیارے علماء کرام نے بیان کی ہے جو شخص جھوٹی حاب کی تبیر لوگوں تک پنچاتا ہے تو اللہ کی ذات سہر ناراض ہوتی ہے اور یہاں پہ جو حاب میں قصائی کا دیکھنا کی جو تبیر ہے ہمارے پیارے علماء کرام نے جو بیان کی ہے آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں گی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حساب کی تبیر کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے حضرت ابن سنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر قصائی ناملوم ہے تو ملک و موت فرشتہ ہے یعنی کہ قصائی ایسا ہے جو ناملوم ہے آپ کو پتہ ہی اس قصائی کا تو مالک الموت کا فرشتہ ہے اگر دیکھیں کہ قصائی گھر یا کوچے میں آیا یعنی کہ آپ کے گھر میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں کوئی مرے گا اور اگر دیکھیں کہ وہ قصائی ہے حالانکہ یہ اس کا پیشہ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھنے وہ قصائی ہے اس کا پیشہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ یہ دیکھنے کہ وہ قصائی ہے اس کا پیشہ بھی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ کسی کو مارے گا اور اگر دیکھیں قصائی کے خمرہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت کسی ظالم شخص سے ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ اگر دیکھیں قصائی کے قصائی بھی کرتا ہے حالانکہ قصائی نہیں ہے دلیل ہے کہ گم یعنی کہ پرشانی اس سے زائل ہوگا اور اگر قصائی دیکھیں تو حق اوپر خون بہائے گا اچھا یہاں پہ حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ نام علوم قصاب اس کے گھر میں آئے یعنی کہ اس کو ملوم ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ نام علوم ہے ایسا قصائی جو اس کے گھر میں آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوچے میں آیا ہے یا اس کے گھر میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی جگہ ناگہانی موت ظاہر ہوگی تو ویورز آج کی جو حاب کی طبیعتی یہاں تک تھی اور ایسی حاب کی طبیعت دیکھنا جو شخص ایسی حاب دیکھتا ہے جو کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں اگر کوئی آپ غلط حاب دیکھ رہے ہیں اس طرح کی حاب دیکھ رہے ہیں تو ایسی حاب کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے چاہے کہ وہ آپ کا کتنا بھی قریبی گر میں اپنے بہن بھائیں اپنے ماں بھائیں آپ سے کسی سے بھی ایسی حاب کا ذکر مت کریں اور ایسی حاب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تین بارہ اوز بیلا پڑھ کر بائیں جانب تین بار پھونک دیں اور ساست کا دے درود پاک کی کسرت رکھیں تو انشاءاللہ تعالی وہ حاب کا اثر زائل ہو جائے گا تو ویورز آج کی جو حاب کی طبیعتی یہاں تک تھی پڑھتے ہوئے اگر کسی چیز کی مستقلتی ہوگی ہے تو اس چیز کے لئے معافی کی مستقل اپنا بہت زیادہ یا رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتی دیر کے لئے خدا حافظ